ہی ایفری فائن ویلکم بیک تو اب ہم سیسو سے واپس جا رہے ہیں روتانگ کی طرف جو پریچ کے بعد رائٹ والا راستہ تھا وہ روتانگ کی اور جا رہا تھا تو اب ہم وہاں جا رہے ہیں اور سامنے دیکھئے پہاڑوں پہ کیسے پرف دکھ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا رائٹ اور لیفٹ ایک سیسو والی جا رہا تھا اور ایک روتانگ بٹ انہوں نے یہاں نا بنوے کر دیا اب ہمیں پھر سے پیچھے جانا ہے پچیس کلومیٹر وہاں سے گول رہے ہیں کوئی گرین بریج جائے گا پھر وہاں سے ہم روتانگ کے لئے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر یہاں میں نے پہلی بار یہ پاف سٹرائک کیے میجک مسالہ والے اور یہ آ گیا ہے وہ گرین بریج جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا تو یہاں سے فرس ٹرن آئے گا ہم وہاں سے اندر جائیں گے تو یہی فرس ٹرن ہے تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہم ناٹ شور کی یہ راستہ ہے کی نہیں تو یہ اس ٹورسٹ کارڈی کے پیچھے ہم نکل گئے اب گارڈ نوز ہم کہاں پہنچیں گے یا تو ہم روتانگ پہنچیں گے یا تو کسی گاؤں میں چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر راستے میں ہمیں دیکھے قدرت کی سندر سندر نظارے جیسے یہ بادل یہ چھرنے جیسے جیسے ہم روتانگ پاس کے پاس پہنچ رہے تھے ویسے ویسے ہمیں برف اور تھنڈی دونوں کا احساس ہو رہا تھا تو یہاں میرے ساتھ اتنی کرور تھا میرے پتی دوارہ مجھ سے شیشہ صاف کروایا گیا یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن کے پاس پہنچ رہے فوق دیکھیں اس کے بعد ملا ہمیں اچھا خاصا جام جس راستے کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ میں کور کرنا تھا اس راستے پہ ہمیں لگے دو سے دھائی گھنٹے تو ہم نے وہاں نیچے گاڑی پاک کر لیا اور ہم یہاں اوپر آئے اب ہمیں نیچے جانا ہے سلائیڈ کر کے ہم سلائیڈ کر کے نیچے آگے ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی میں جیسے وہ سلائیڈ کر کے آ رہے ویسے ہم بھی آئے تھے اس کے بعد ہم نے کی ہورس رائیڈنگ ہم نے وہاں پہ بہت زیادہ انجوائی کیا اتنے موٹے کپڑوں میں بھی نا مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور یہاں ہم نے مجھ پہ برہ فینک رہے تھے یہاں فریم میں ہم نے آپ کو اکیلے سرے دیکھ رہے کیونکہ میں واش روم گئی تھی اب آپ لوگ یہ سوچو گے کہ واش روم گئی تھی اس کا کیا بدار ہوئی یہ بہت مین مددہ ہے یہاں پہ واش روم کی بہت زیادہ کم ہے یہاں دو سے تین واش روم والی گاڑی ہیں لیکن تینوں کی تینوں یوزلس تینی گندی روتانگ میں اگر آپ کو کسی چیز کی کمی ملے گی وہ ہے واش روم کی میں اپنا فون ساتھ لے کے نہیں گئی تھی نہیں تو میں آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے دکھاتی کی کتنی بوری حالت ہے واش روم کی تو مجھے لگتا ہے یہاں اس چیز کی کمی اور اس چیز پہ کام کرنا چاہئے یہاں کے ثوریڈی کو پھر پی ہم نے گرمگرم کافی پھر ایک آنٹی یہاں پہ ہے جو کہ ہینڈ میٹ کیپس بیچ رہے تھے پھر ہم نے ان سے کیپس کری دی پھر کھائی ہم نے گرمگرم مہگی اور جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا تھا نا ویسے ویسے فوق بھی بڑھ رہی تھی وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے تو پکوان بھی ملتا ہے یہ تو پھر بھی بوٹلز تھی تو یہاں ہمیں سنو من بنا رہی تھی بہت جلدی کیونکہ امن بول رہتے ہیں کہ جلدی کر سب جا چکے ہیں پھر راستہ نہیں پتا چلے گا تو تو ڈرائیو کرے گی تو جیسے تیسا سنو من بنا کے ہم نکل پڑے یہاں ہم اپنی گاڑی ٹھونڈ رہے تھے سب لوگ جا چکے تھے ایک دو ہی گاڑیاں ہمیں دکھ رہی تھی فائنلی ہمیں گاڑی مل گئے مجھے راحت کی سانس ملی ہے اور پھر ہم نکل پڑے مجھے لگا کہ پورے راستے سے فوق ہو گئی لیکن نہیں جیسے جیسے ہم واپس جا رہے تھے ویسے ویسے انا آسمان صاف ہو رہا تھا اور فوق ختم ہو رہی تھی اور میں امن کبور تھی یار ہم نے یہ سب مس کر دیا ہم ایسے ہی وہاں پیچھے اٹھ کرے یہاں نا زیادہ بیوٹیفل لگ رہی تھی سنو کیونکہ سورج کی کرنے اس پر پڑھ رہی تھی نا اکتم چمک رہی تھی تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیشن دوں گی آپ آئے تو آپ یہاں کے انجوائی کیجئے گا پیچھے نہیں رکھیے گا تو پیچھے انا سب کچھ فوق سے کبھا ہے تو اتنا کلیر کچھ نہیں دیکھتا ہے یہاں آپ کو بہت سندر ویوز دیکھنے کو ملیں گے تو امن مجھے بول بھی رہتے کہ میں یہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں تو فوٹوز اور ویڈیوز بنا لے تو میں نے منع کر دیا کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے اور ایک سجیشن اور میں آپ کو دیتی ہوں اگر آپ روتانگ کے لئے آؤ تو دیریکٹ روتانگ کے لئے آؤ سی سو یا کسی اور جگہ مت جاؤ تب ہی آپ آکے یہاں اچھے سے ایکسپلور کر کے انجوائی کر پاؤ گے پھر واپس میں ملے بھٹے والے بھائیہ ہم نے لیا ان سے بھٹا 50 روپیز کا انہوں نے ہمیں ایک بھٹا دیا لیکن بھٹے کا ٹیسٹ جانا آسم بھٹا پلس وادیاں انجوائی کرتے کرتے میں پہنچ گی ہوں اٹل ٹینل کے پاس ویڈیو کو کرتی ہوں یہی ان ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی فولو فور مور